اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مدسر احمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹوزی سولر تو آج کی ویڈیو کافی زیادہ اہم ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ اپنی وی ایف ڈی کو پاسورڈ کیسے لگاثتے ہیں کوڈ کیسے لگاثتے ہیں ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے دیکھیں ایک سو اوقات ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی کوئی انسٹالر انسٹالیشن کا کام کرتا ہے اور جب وہ واپسی آتا ہے تو کچھ ہی دنوں کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ جی موٹر میں مسکلہ آ رہا ہے موٹر چالنے رہی موٹر ٹرپ ہو رہی ہے سکرین کے اوپر کوڈ آ رہے ہیں مسائل آ رہے ہیں فالٹ آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ پروگرامنگ کسی وجہ سے بٹن الٹے سیدھے دبانے کے ویسے جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وی ایف ڈی جو ہے وہ کوئی ایرل کوڈ دے رہی ہے جو کچھ بھی ایسا معاملہ کر رہی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی جب کسان ہوتا ہے کوئی بھی ہے تو اس کو صرف یہ رن اور سٹاپ کے بٹن پر جو ہے وہ ورکنگ کرنی ہوتی ہے لیکن وہ کوئی اور جب بٹن دباتا ہے تو پروگرامنگ خراب جاتی ہے تو اسی سلسلے میں ہم کیا کرتے ہیں ہم کوڈ لگاتے ہیں تاکہ کوئی بھی آدمی پروگرامنگ کو نہ چھیر سکے تو آج کی ویڈیو ہم اسی پر بڑے بات کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے اور اس کو لائک کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں میرا نام ہے متسر ایمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹوزی سورر اگر آپ کو یہ ویڈیو بسانتا ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا وی ایف ڈی کو پاسٹور لگانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے پروگرام کا بٹن دبانا ہے پروگرام کا بٹن دباتے ہی آپ نے پی سیون میں جانا ہے جیسے کہ آپ کو پی زیرو بھی نظر آ رہا ہے آپ نے پی سیون میں جانا ہے پی سیون آ گیا ڈیٹا انٹر کا بٹن دبائیں گے ڈیٹا انٹر دبائیں گے تو آپ کو پی سیون زیرو زیرو دیکھنے کو ملے گا آپ کو اگر کرنا ہے پھر ڈیٹا انٹر کا بٹن دبانا ہے جیسے آپ ڈیٹا انٹر کا بٹن دبائیں گے تو یہ آپ کو زیرو 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 پانچ زیرو کچھ اس طرح کے دیکھنے کو ملیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ کوئی بھی پاسورٹ جو آپ اپنی مرضی کا لگانا چاہتے ہیں وہ آپ اس پہ لگا سکتے ہیں آپ کو میں یہی ریکمنٹ کروں گا کچھ اس طرح کا پاسورٹ آپ لگائیے گا کہ جو آپ کو یاد بھی رہے اور بعد میں آپ لگا بھی سکیں تو میں شیفٹ کا بٹن دباؤں گا تو وہ نیکس بلنگ کرے گا ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے شیفٹ کا بٹن دبانا ہے پھر وہ اگلا جو ہنسہ ہے وہ بلنگ کرنے لگے گا میں پھر شیفٹ کا بٹن دباؤں گا اور پھر اگلا ہنسہ جو ہے وہ بلنگ کرے گا تو ہم میں نے بھی یہ سارے کے سارے کو ایک ایک یعنی ون 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 کا پاسورٹ لگایا ہے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں آپ بہتر چالیس زیرو بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی پاسورٹ جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کو یاد رہے پانچ انسوں پر مشتمل آپ نے وہ اس میں لگا دینا ہے میں زیادہ تر ون زیرو ون زیرو ون پاسورٹ لگاتا ہوں تو آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کو یاد رہے اب میں نے یہ پاسورٹ سیلیک کی ہے تو میں ابھی وہی اپنا پاسٹور لگاؤں گا یعنی 10101 لگاؤں گا اس کو 0 کریں ٹھیک ہے اب پھر دبائیں آگے اس کو 1 رہنے نیکس کو 0 کر دیں میں دارہ تر یہ پاسٹور لگاتا ہوں 10101 میں اس کو data انٹر کروں گا data انٹر کروں گا پروگرام کو بٹن دباؤں گا پروگرام کو بٹن دبائیں پھر پروگرام کو بٹن دباؤں گا اب اس وی اپ ڈی کو پاسٹور لگ چکے ہیں اب میں یہ دیکھوں گا کیا اس کو پاسٹور لگا ہے یعنی پروگرامنگ میں کوئی بھی بندہ چھڑے تو پروگرامنگ میں داخل لاؤ بلکہ کوڈ آگے لگاؤں تو میں پروگرامنگ کو بٹن دباؤں گا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو پروگرامنگ میں جار ہے کوڈ تو نہیں لگا آپ کا کیا کرنا ہے جب آپ پاسٹور لگا دیں تو آپ نے وی ایف ڈی کو ری سٹارٹ کرنا ہے ری سٹارٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وی ایف ڈی سے سولر کی پاور کو آف کرنا ہے تو میں نے یہ ایک ڈی سی بریکر لگایا ہے جو سولر کی پاور کو جاتا ہے میں اس کو ایک مرتبہ آف کروں گا جیسے ہی آف کروں گا تو وی ایف ڈی کچھ دیر کے اندر جو ہے وہ آف ہو جائے گی پاور آف آ رہا ہے کیونکہ اس میں کچھ کمیسٹر ہوتے ہیں وہ چارج ہوتے ہیں ان کی چارجنگ ابھی یہ ختم ہوگی تو وہ ابھی آف ہو جائے تھا ابھی یہ آف ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اب آن کروں گا اس کے بریکر کو ڈی سی سرکٹ بریکر شنائدر کمپنی کا اس کو میں نے آن کی ہے اور وی ایف ڈی آن ہو چکی ہے اب میں پروگرامنگ میں چھیڑا چاڑی کرنے کی کوشش کروں گا پروگرام کو بٹن دبائیں جیسے پروگرام کو بٹن دبائیں گے تو آگے وہ کہے گا کوٹ دیں اب یہی کام میں نے آپ کو سکھانا تھا کہ کوئی بھی آدمی آپ کے لگائے گئے ٹیوول پہ چھڑا چھڑی آگے نہیں کر سکتا نہ وہ پروگرامنگ کو چھڑے گا نہ ہی جو ہے اس میں مسئلہ آئے گا یعنی آپ نے پروگرامنگ میں جانے والا سسٹم ہی ختم کر دیا نہ ڈولا ہوسی نہ ڈولا ہوسی تو اسی لیے آپ جو ہے اب یہاں پہ وہ پاسل لگائیں گے تب آپ اس کی VFD کی پروگرامنگ میں جائیں گے تو میں اس کو وہی پاسफڑ لگاؤں گا جو میں اس میں انٹر کیا تھا میں اس کو one کروں گا ہوگا پھر میں اس کو one کروں گا یہ وہی پاسوڑ ہو گیا ہے جو میں اس میں انٹر کیا تھا جیسے کہ 101 101 تو میں اس میں data انٹر کروں گا جیسی میں data انٹر کروں گا آپ کو یہاں پہ پتا لگ جائے گا کہ یہ VFD کی جوula programming ہے وہ complete ختم ہو چکی ہے جو کوٹ تھا وہ انلاک ہو چکے ہیں اب میں اس کی مکمل پروگرامنگ کر سکتا ہوں چاہے میں پی ٹو میں جاؤں چاہے میں پی وان میں جاؤں جو مرضی جو پروگرامنگ میں چھیڑنا چاہتا ہوں جو میں سیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ میں اس کو بھی کر سکتا ہوں تو یہ اس کا ایک مکمل طریقہ کار ہے اگر آپ اس کو کریں گے تو اس سے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی یعنی کسٹمر کوئی چھڑا چھڑے نہیں کرے گا پرابلم نہیں آئے گی اگر آپ اس پروگرام پاسورٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سیمپل سا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پھر پی سیمن میں جانے پی پروگرام کر دمائیں گے پی سیمن میں جائیں گے اور پی سیمن میں جا کے ڈیٹر اینٹر کریں گے ڈیٹر اینٹر کرنے کے بعد پی زیرو میں جائیں گے اسی پہ پی سیمن زیرو زیرو میں جائیں گے یہاں پہ آپ ان ساروں کو زیرو زیرو کر دیں گے تو آپ کا جو پاسورٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے زیرو کریں پہلے آپ پاسورٹ لگائیں گے جو آپ نے پہلے دیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اب میں پاسورٹ لگاؤں گا ون کروں گا آگے پھر ون کروں گا کیونکہ دیکھیں پہلے آپ کو وہ پاسورٹ اس کو دے لگانا ہے نا ون زیرو ون زیرو پھر آگے ون ٹھیک ہے ڈیٹا انٹر کروں گا اور پروگرام میں آؤں گا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا اب میں دوبارہ اس میں جاؤں گا پی سیمون میں پی سیمون میں جائیں اور پھر ڈیٹا انٹر کریں پھر پی سیمون میں جائیں زیرو میں نیچے کریں پھر کریں اب اس سارے کو زیرو زیرو کریں گے تو پھر یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ مطبک پاسورٹ آپ کا انلاک ہو جائے گا نیکس کریں زیرو زیرو سارے نیکس کرتے جائیں تو یہ آپ کا جو ہے یہ password آپ کا ریسے جگہ password اس کو نئی لگے گا آپ پاسورٹ اس کا open ہوگا یہ بہتر میں تو یہ کیا کرتا ہوں کہ جب آپ ایک مرتبہ password open کر لیں تو فی اپڑی کو reset کر دیں فی اپڑی کو reset کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ data enter کر کے واپس جائیں P zéro میں جائیں پی زیرو میں جا کے ڈیٹر انٹر کریں پی زیرو سترہ میں جائیں نیچے والا بٹن تمہیں ڈیٹر انٹر کریں اس کو وان کر دیں ڈیٹر انٹر کریں اب آپ کے وی اپنی ریسٹ ہو چکی ہے پاسورٹ ہو گیا ہے سب کچھ ریسٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہے امیدہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اب میرے پاس ایک ایسا ٹرک بھی یہ ہے کہ کوئی مرضی پاسورٹ دنیا کا جو مرضی پاسورٹ لگا لے میرے پاس ایک ایسا ہیک پاسورٹ ہے کہ ہم اس کو لگا کے کسی کا بھی لگایا ہوا پاسورٹ کھول سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں اس پر بھی ویڈیو بنائی جائے تو میں انشاءاللہ مجھے کومنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا میں اس پر ویڈیو بناوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار